سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریب پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رجی اللہ خطالہ انہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا حضرت علی میرے بیٹے نے میرے ساتھ میں جبردستی غلط کام کیا ہے یعنی کہ میرے ساتھ میں جنہ کیا ہے اب میں کیا کروں تو یہاں سن کر حضرت علی نے جو فیصلہ سنایا اس کو سن کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریسان ہو جاؤ گی اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے آپ حضرت علی کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور کمیٹ باکس میں یا علی لکھ کر سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہاں ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرج کرنے لگی یا ایمیر المومنین میرے بیٹے نے میرے ساتھ میں غلط کام کیا ہے یعنی کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ میں جناہ کیا ہے تو یہاں سن کر آپ رضی اللہ عنہ غزبناک ہو گئے اور آپ نے اس لڑکے کو پکڑ کر فوراں سزا دینے کا حکم دے دیا اس کے بعد میں اس لڑکے کو پکڑا گیا اور اسے جناہ کے جرم میں سزا دینے کیلئے لے جایا جانے لگا یاد رکھیں کہ اسلام میں شادی صدا کے جناہ کرنے پر سنگ سار کرنے یعنی کہ پتھر مار مار کر مارنے کی سزا ہے اور گیر شادی صدا کے جناہ کرنے پر اسی کوڑے مارنے کی سزا ہے اس کے بعد حضرت عمر کے لوگوں نے اس لڑکے کو پکڑا اور اسے سزا دینے کیلئے لے جانے لگے وہ لڑکا اونچی اونچی آواز میں پکار کرنے لگا کہ میں بے گناہ ہوں مجھے سزا نہ دی جائی میں بے قصور ہوں مجھے چھوڑ دو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ خوط اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے دیکھا کہ کوئی لڑکا جور جور سے پکار کر رہا ہے تو یہاں دیکھ کر آپ ان لوگوں کے قریب گئے اور ان کو روکا پھر آپ نے اس لڑکے سے پوچھا اے لڑکے کیوں پکار کر رہا ہے آخر تیرا معاملہ کیا ہے تو یہاں سن کر اس لڑکے نے کہا یا حضرت علی یہاں لوگ جس جرم کی سزا دینے کیلئے مجھے لے جا رہی ہیں وہ جرم میں نے کیا ہی نہیں ہے میرے اوپر لگایا گیا جرم جھوٹا اور غلط ہے اور الزام لگانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہے تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ خوط اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی سزا کو روک دیا جائی میں اس معاملے کو دوبارہ سننا چاہتا ہوں اگر یہاں لڑکا سچ میں گناہگار نکلا تو بے سک تم لوگ اس کو سزا دے دینا اس کے بعد میں دوسرے دن حضرت علی نے اپنی بارگاہ میں اس عورت کو اور اس کے بیٹے دونوں کو طلب فرمایا پھر آپ کی بارگاہ میں دونوں ماں بیٹے ہاجر ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ خوط اللہ عنہ نے پہلے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ میں غلط کام کیا ہے یعنی کیا یہاں لڑکا تمہارے ساتھ میں جنا کیا ہے تو اس عورت نے کہا کہ ہاں یعنی اس لڑکے نے میرے ساتھ میں جنا کیا ہے اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ خوط اللہ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا اے لڑکے یہاں عورت تمہاری کیا لگتی ہے تو اس لڑکے نے جواب دیا یعنی یہاں میری ماں ہے اتنا سنتے ہی اس عورت نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا پھر اسلا سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ حجوم زمع ہو چکا تھا پھر حضرت علی رضی اللہ خوط اللہ عنہ نے فرمایا تو اس عورت نے کہا کہ نہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ خوط اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر اے عورت تو انہیں اپنے اس بیٹے پر ایسا جھوٹا علچام کیوں لگایا تو یہاں سنن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی یا علی میری شادی ایک بہت ہی امیر شخص کے ساتھ میں ہوئی تھی اس کے پاس میں بہت زیادہ زائدہ تھی ابھی میرا یہاں بیٹا دودھ پیٹا بچہ ہی تھا کہ میرے سوہر کا انتقال ہو گیا یہاں دیکھ کر میرے بھائیوں نے مجھے برگلانہ شروع کر دیا انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں لڑکا تو اپنے باپ کی زائدہ کا وارث ہے اس کو تو کہیں پر چھوڑا تاکہ یہ ساری زائدہ ہمیں مل جائے یا حضرت علی میں میرے بھائیوں کی باتوں میں آ گئی اور میں میرے اس بیٹے کو دور جنگل میں لے گئی اور وہاں پر اس کو چھوڑ کر واپس آ گئی اس کے بعد میں ساری زائدہ میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی اس کے بعد میں جب میرا یہاں بیٹا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے انگڑائی لی اور یہاں اپنی ماں کو تلاش کرتا ہوا میرے پاس میں آ پہنچا اسے دیکھ کر میرے بھائیوں نے پھر سے مجھے برگلانا شروع کر دیا کہ اپنے باپ کی زائدہ کا یہاں وارث تو واپس آ گیا ہے اب ہمیں یہاں زائدہ نہیں ملے گی اس لئے تم اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے فسا دو اور اس کی زندگی کی ساس ہمیسہ ہمیسہ کے لئے بند کر دو اس لئے میں نے اپنے اس بیٹے پر یہاں جھوٹا الزام لگا دیا یا حضرت علی میں اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ گئی تھی اس لئے میں نے ایسا کر دیا حقیقت تو یہی ہے کہ یہاں میرا بیٹا ہے اور یہاں بلکل بے قصور ہے یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس لڑکے کو چھوٹ دیا جائی اور اس عورت کے بھائیوں کو پکڑ کر سزا دی جائی جب اس فیصلے کا علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتی تو آج عمر ہلاک ہو جاتا موسیقی